اچھا حسن صاحب آپ کی اجازت سے ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گی جو مافیاں ہیں چاہے وہ شگر ہو آٹا ہو جہانگیر ترین صاحب آپ دیکھ لیں باقی سب کو دیکھ لیں ان کا بھی تو ذکر آتا ہے پھر یہ وہی لوگ ہیں جو ہم نے دیکھا خان صاحب کے آس پاس رہے اس بات کا جواب ہے اس سے بہت بڑی کونٹروورسی پیدا ہو جائے گی ایسا ہوتا نہیں ایک ایک پولٹیکل آدمی کیا کرتا ہے اب یہ عمران کی وہ سوچ تھی وہ غلط تھی میں نے اس سے کبھی اگری نہیں کیا کہ جی پاک صاف لوگ آئیں بوٹ تو چور کا بھی چاہیے آپ کو کم تولنے والے کا بھی چاہیے ملاوٹ کرنے والے کا بھی چاہیے ٹیفک رولز کو وائلیٹ کرنے والے کا بھی چاہیے بوٹ تو آپ کو راشی کا بھی چاہیے کمیشن اور کیک بیک کھانے والے کا بھی چاہیے بندے اردگرد آپ کو فرشتے چاہیے یہ کیا بات ہوئی سنت ہے جو آئے بسم اللہ آؤ کبھی سنا حضور نے کسی کو لیکن پھر ان کا کردار تبدیل کیا یہی بات ثابت کرتی ہے کہ پرہ عرص میں بنی نو انسان کی تاریخ میں کوئی ان کے ٹکھنوں تک بھی نہیں پہنچتا انہوں نے انہوں نے انسانوں کی روحیں، سوچیں، رویے، وہ تبدیل کیے سو آئے آہستہ آہستہ کچھ شاید بہتر ہو گئے ہوں، کچھ شاید مزید بہتر ہو جائیں، کچھ منافق ہوں گے، یہ دارہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کی چھانٹی ہوتی چلی گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ اچھا آپ نے کہا میفیا ایک بات ہے آپ بھی ہرٹنا ہونا اور اس پہ کوئی مایوسی والی بات بھی نہیں ہے بی بی آرہ سوسائیٹی آف میفی آس آپ کا ریڑی والا بھی ایک میفیا ہے جس کی دم پہ پاؤں آئے میری اس بات پہ وہ میرے میرے گھر تشریف لائے تماشا میں دکھا دوں گا ایک ہی سڑک پہ ایک ہی چیز ہر دکان پہ گاہ کی حیثیت دیکھ کے قیمت بتائی جاتی ہے ہمیں مجھے مایفی آس میں مدتوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پرابلم اقتصادیات نہیں ہے ہمارا پرابلم برباد ہو چکی اخلاقیات ہیں آپ ایک خاص دکان پہ کوئی خاص چیز مگانے کے لیے پھل ہے یا کوئی خاص عام ہے مگر آپ کو ٹرائے کر کے دیکھ لینا نیکس ٹائم جب کبھی ہم اکٹھے ہوں گے کسی پروگرام میں تو مجھے آپ بتانا میں آپ کی بات مان لوں گا بھلے آپ غلط بھی کہو تمہا مان لوں گا ٹرائے کرنا ایک بات ایک دکان پہ آپ انگور لینے کے لیے جو بھی کچھ چیز ہے سیب لینے کے لیے اور ایک خاص کہو جی فلانا سیب لینے کے لیے سیکل پہ بندے کو بھیجو اس کو اور ریٹ ہوگا یہ چھوٹی گاڑی جو ہوتی ہے آلٹو مالٹو ٹائپ بھیجو اور ہوگا کسی کو ٹیوٹا شوٹا پہ بھیجو اور ہوگا لینڈ کوزر پہ بھیجو اور ہوگا اگر نہیں ہوگا میں یہ پیشہ چھوڑ دوں گا جی وی ارہ سوسائیٹی آف مافیاز انکروچمنٹ ہے مسلم یہ پاگل ہیں یہ اندے ہیں یہ بیرے ہیں کون ہیں یہ لینز ہوتی ہیں ایک سڑک پہ نہ میں ابزورف کرتا ہوں نہ آپ کرتے ہو تو یہ کہ مافیاز کیا ہوتے ہیں مافیاز ہوتے ہیں جن کا کوئی اسود جو جس کا دل کرے اور جو کر سکتا ہے وہ کر گزرتا ہے بسکلی یہ ہے مافیاز تو اٹھ اس سوسائیٹی آف مافیاز مو اٹھا کے یہ لوگ جب باتیں کرتے ہیں نا ان کو لفظوں کی حرمت کا اندادہ نہیں ہوتا ابھی چار دن پہلے اسیمبلی میں تقریر کرتے ہوئے ایک اچھا خاصات مجھے تو وہ اچھا لگتا تھا اس دن کے بعد سے مجھے عجیب سا لگے برا تو ابھی نہیں لگتا لیکن عجیب لگنے لگیا اس نے اس نے تین بار اسلام آباد کے لیے دار الخلافہ کا لفظ استعمال کی دار الخلافہ کا آپ کے اکثر پولیٹیشنز جید چھاکت مارتے ہیں خلیفہ تو ہائی نہیں دنیا میں کہیں مسلمانوں میں اب دار الخلافہ کہاں سے آگیا دار السلطنت ہے جہاں سلطان بیٹھے یہ دار الحکومت ہیں پڑا لکھا دار الخلافہ دامTF争 اچھا وجہ کیا ہے شور نہیں ہیں لفظ سنے ہوم ہیں جگلی کیے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں لفظوں کی یہ خرمت ہوتی ہے ان کے مطلب ہوتی ہے کون ہے میفیا میں نہیں ہیں پتواری میفیا نہیں ہیں بکوتے کیا لوپس گریٹ کا ایک مامولی گممنٹ فنکچنری ہوتا ہے پتواریوں کا میفیا اس ملک میں میں سمجھتا ہوں شگر میفیا کا بھی باپ ہے حسن سار صاحب جب اپوزیشن احتساب کی بات کرتی ہے تو وہ کہتی ہے پلٹیکل انجنرنگ کی جارہی ہے اور یک طرفہ احتساب کیا جارہا ہے تو وہ پھر اس طرح کا گلا کیوں کرتے ہیں دیکھیں بات سنیں وہ تو اور بہت ساری بانگیاں مارتے ہیں آپ اندازہ لگاؤ کوئی بات بنتی ہے کہ کیسے کیسے الزامات ہیں ٹھیک ہے اب مجھے دکھ ہو رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے میں نے زندگی میں تین بار جلیں پٹی ہیں صرف پیپل پارٹی کی وجہ سے کچھ وقت بچے تھے ہوش نہیں تھی بھٹو کی پھنسی کے بعد بھی ٹھیک ہے ایٹی سکس میں بی بی تشریف لائی ہیں تو زنجیر کے نام سے ایک میکزین نکال رہا تھا بچہ اس اپسلوٹلی پرو پیپل پارٹی نہ کوئی آئے تھے نہ کچھ لیکن اچھ اینی وی اب وہ لڑکا اٹھ کے کہے کہ پاکستان کی تاریخ میں امران جیسا کرپٹ کوئی کرنے والی بات ہے اس نے کر دی الزامات کے امبار ہیں آپ پہ اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے تو کبھی ایک روپے کی کرپشنی کی کوئی مانتا نہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں رنگے ہاتھوں یہ ٹیٹیاں میں نے بھیجی ہیں اور مجھے کیوں نہیں کبھی کوئی ٹیٹی آئی یہ ابھی ریسنٹلی یہ آج کل کی بات کر رہا ہوں آپ نے دکھا ہوگا یہ جو جو گاڑیاں وہ انہوں نے فریز کر دی اس کی اونر شفیہ پتہ نہیں کیا ہے کوئی دو تین زرداری صاحب کی کوئی مسیڈیز لے گئے اپنا نواز شریف وہ تمہارے پیٹی نہیں بھرتے دوب مرنے کو یہ کافی نہیں ہے اب ڈالرز میں کھر پتی ہو لیکن کیا کر رہے ہو کیا اوقات ہے کہ مسیڈیز کی جزاری صاحب کو بی ایم ڈبلوز ہو ان کے نام پر بندے میں شرم حیاء ہو کوئی گریس ہو اسی بات پہ ڈوب مرے با عزت آدمی کے لیے یہی بات کافی ہے وہ شکل چھپتا پر ہے کہ یار کسی ویک مومنٹ میں میں نے چھک ماری ہے وہ مافی مانگے گا یا چھپتا پھرے گا سرے آن پرواہ ہی کوئی نہیں ہے سو یہ تو بہت کچھ کہتے ہیں پولیٹیشن ہمارا جو کچھ کہتا ہے کبھی سنا کسی سیاستدان کے موں سے ایک جملہ کو کیا ملک اور قوم کے وسیطر مفاد میں تم نے تو ایسٹ پاکستان بھی وسیطر مفاد میں بنگلا دیش بنا دیا چھوڑا کیا تم کھانے کو روٹی نہیں تھی بیٹھنے کو چھت نہیں تھی آفیسز میں بھی یہ کامن پنز وغیرہ نہیں تھی کانٹوں سے کاغذ رہے جب پاکستان بنا تھا یہ ٹھیک ہے میں کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا کافلے لٹے ہوئے تھے لوگوں کی اولادیں زباہ ہو گئیں بیٹیاں پیچھے رہ گئیں سب کچھ تھا اس ملک پہ کوئی کرزہ نہیں تھا ہندوستان نے ہمارے پیسے دینے تھے اس کا ایک حصہ ملا دوسرا حصہ ملنے پر گاندی جی نے پروٹیسٹ کیا کہ یہ پاکستان کا حق ہے اس کو دو ہم لینے والے تھے لٹے پٹے بھوکے ننگے اجڑے پجڑے لوگ آج کس کا بچہ ہے جو پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی لاکھوں کا مقروض ہے اچھا انہوں نے کبھی ایک پائی کی کرپشن نہیں کی یہ سارے دودھ کے دھلے نہیں آبے زمزم کے دھلے ہیں یہ بغیر پروں کے فرشتے ہیں ملک لٹ گیا وہ گر بھی پڑا ہے بچہ جو پیدا بھی نہیں ہوا مقروض ہے اور یاد رکھنا ایک محاورہ عربی زبان کا کہ مقروض زباب کیے ہوئے جانور کی طرح ہوتا ہے حضور کا حکم ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے یعنی بھک مگے کے بھکاری کے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے دینے والے کا ہم کون ہے لینے والے کل امریکہ کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے تھے اب آپ چائنیز کے ہاتھوں کو چوم رہے ہو کیا لوگو تو یہ میں نے کیا ہے آپ نے کیا ہے لوگوں کو کریکٹرلیس کر دیا انہوں نے اتنے برے نہیں تھے میرا بچپن میرا ٹین ایک پاکستان اور پاکستانی بہت بہتر تھا جاولہ کایا ایک حرکت کر گیا یہ جبری زکاة بسولی اور کس ہمانے میں کیا جاک مار رہا ہے تو اب کیا ہے کوئی مانے نہ مانے کوئی آدمی ایسا نہیں جو یہ کر سکتا ہے جو بینک میں وہ زکاة کا ڈیکلیریشن غلط نہیں دیتا ٹھیک کیوں آپ نے گن پوائنٹ پہ لوگوں کو منافق بنایا اور ان کو کرپ کیا یہ کام میں نے کیا ہے ٹھیک ہے اچھا حسن صاحب ایک اور سوال آپ کی اجازت سے ہی کروں گی مجھے یہ بتائیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کی کابینہ پر سوال اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پہ آلریڈی جو ہیں وہ کرپشن کے کیسز ہیں پھر جب نواز شیف صاحب نے جانا تھا ملک سے باہر تو میڈیکل جو ریپورٹ آئی وہ بھی ہمارے سامنے ہیں میڈیکل بورٹ جو بنا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں یاسمین صاحبہ نے آکے پریس کانفرنس بھی کی اور ان نے کہا کہ جن کی طبیعت تو بہت خراب ہے پھر عمران خان صاحب کا اس حوالے سے بھی سٹیٹمنٹ آیا کہ بھر مجھ تک بھی یہ خبر آئی ہے کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو پھر جو بھی ایک راہ بنتی ہے اس حوالے سے ان کو بھیجا جائے تو وہ جو ان کا جانا تھا اس میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کو فسیلیٹیٹ کیا گیا ہے کیا گیا ہے تو مجبوری ہوگی میں نے ابھی کیا عرض کیا کے سردی میں جو آپ پہنتے تھے مجھے آج کل میں تو نہیں پہنت سکتا یہی ایسی جو اس وقت چل رہا ہے تھنڈا کر رہا ہے کمرا ابھی دو مہینے کے بعد یہی گھرم کر رہا ہوگا پھر آپ پاؤ گئے یار یہ کیا آدمی ہے ایسا نہیں ہوتا میں نے ابھی کہا ہے سٹریٹیج کے ریٹویٹس ہوتی ہیں اور پولیٹیشن کا پانی پانی جیسا روگیا ہوتا ہے وہ خطی بھاپ کی شکل میں آتا ہے دیکھنا یہ ہے ایک کمپنی کا آپ کیا کرتے ہو آخری سال کے آخر پہ سٹیٹمنٹ تیار ہوتی ہے یہ نفع میں گئی نقصان میں بیچ میں پیچز آتے ہیں ایک سال ہے پہلے آپ کے تین مہینے جو ہیں اس میں آپ کمپنی کو نقصان ہو رہا ہے پھر وہ پتہ لے گا جی وہ برابر چلے گئے ہیں آخری تین مہینے میں اتنا پرافٹ ہو گیا کہ انڈ او دی یئر آپ کو سٹیٹمنٹ آئی گا جی کمپنی کو اس طرح نہیں ہوتا ہم اجلت پسند لوگ ہیں کچھ تھوڑا مجھے اچھا نہیں لگتا بات کرتے تھوڑا علم کا تھوڑی شعور کی کمی ہوتی ہے کچھ جلدباز لوگ ہیں راتوں راہ اب میں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کا یہاں تک تو میں نے کہہ دیا ہے کہ یار اگر میری جی کوئی ایج ایسی ہے کہ اگر میں نہ رہوں تو میری قبر پہ آکے چھتر مرا کرنا اس کے علاوہ مجھے کوئی یہ سنبھال کے دکھائے معاملہ وہ کیا پندرہ سال کا روڈ میں بے شمار لوگوں نے مجھے ایمیل کیا کہ اب آپ ہمیں ایک اور ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا رہے ہیں یہ میں آپ کو خود بتا رہا ہوں مجھے اتنا دیا گیا اچھا یہاں تو ہر روز سیکھتا ہے آدمی دیکھنا یہ ہے کہ کنکلوڈ کہاں ہوتا ہے میں پورے تمہاد ہوں دیکھیں ہر آدمی کہاں ایک ماضی ہوتا ہے پیپل ہو سٹینڈ آؤٹ اپنے اپنے پیلز میں ہیں جس بھی جو جانے پہچانے جن کا سارا کیریکٹر جن کی ساری پرفارمنس آپ کے سامنے ہوتی ہے میں ان کی بات کروں پتہ ہوتا ہے آدمی ایک سیریز آف سرپرائزز ہے وہ ویڈر اٹھوز ورلڈ کپ جس کی مجھے سمجھ نہیں میں نے لوگوں سے لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ یہ موریلیس اٹھوز ایمپوسیبل اور کوئی کسی کو کوئی امید نہیں کہ ملے گا ہم ہو گیا یہ شوکت خانم دیکھنے یہ چھوٹی مثالیں ہیں میں جانتا ہوں کہ ملک میں اور شوکت خانم میں فرقا ہے تو ہر ایک نے اس کو اپوس کیا اور کہا وائبل ہی نہیں اس نے وائبل کر کے دکھایا چلتے 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 یہ پلوٹیکل پارٹی بائیس سال میں کل ہی بات کر رہا تھا انہی کے کچھ لوگوں سے انہی کے ایک پیڑل منسٹر تشریف لائے ہوئے تھے کل رات کی بات تو میں نے کہا میں خود بہت تہاشا زندی آدمی ہوں میں زندگی میں جس کام کی پیچھ پڑے جو میں پیچھے نہیں ہٹھا لیکن بائیس سال تو میں بھی مار رہا کھا میں شاید میرا سٹیمنہ آٹھ دس سال میں میں کہتا یا لانت بیچوں سینے کو ٹھیکا لیا ہوئے اگر رو ہی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن بائیس سال یہ خالا جی کا بھارہ ہے نہیں آپ کی تاریخ میں کوئیسا بندہ ہے بھٹو تو سرشاہ نماز کا بیٹا تھا اس کا ذرا شجرہ تو اٹھا کے دیکھیں بیندیر بھٹو اتنی مار اس ملک کی تاریخ میں سب پونٹننٹ میں کسی نے اس بری طرح اتنی مار اتنی دیر تک کھائی ہو اور استقامت سے کھڑا رہا ہو تو نہیں ہم مجلت پسند ہیں مجبوری ہے نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے نہ گھومیں گا کسی کی ہر بندہ کہتا ہے کہ ادھر سے ڈال کے ادھر سے نکالو یہ ہمارا شارٹ کٹ کی تلاش میں ہم نے اپنا رستہ ہزار گناہ زیادہ لبا کر دیا دیکھیں بات سنیں ہمارے بزرگ اور سیانے کہا کرتے تھے کہ دو نکتوں کے درمیان دو نکتوں کے درمیان یہ اور یہ جو سکریٹسٹ رستہ ہے وہی شارٹسٹ رستہ ہے اب کاغذ پر دو نکتے لگا کر چیک کرنا اچھا اب آپ زگزگ جاؤگے ادھر سے جاؤگے ادھر سے جاؤگے وہ رستہ لبا ہو جائے گا وہ زیادہ تکلیف تے ہو جائیں ہمارا مزاج ہی ایک قوم کے طور پر اس سے رہتا ہے کہ ہم شارٹ کٹ کی تلاش میں اپنے پینڈے اپنے سفر کو لمبا کر لکھتے ہیں جو رات و رات ہونے والا کام ہی نہیں ہے بھائی جس ملک کو آپ نے اشرے لگا کے اس حالت کو پہنچایا ٹھیک سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے